بسم اللہ الرحمن الرحیم پرسنیلیٹی ڈیویلیپنٹ میں اب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کی ڈسکشن ہماری چل رہی تھی اب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اصل روح جو سپیرٹ آف ورشپ ہے وہ کیا ہے یہ ہمارا ٹوپک ہے یعنی اصل میں ہم اپنی پرسنیلیٹی ڈیویلیپنٹ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہماری عبادت اس کی سپیرٹ کیسی ہونی چاہیے یہ ہمارا ٹوپک ہے یاد ہوگا پچھلے لیکچر میں ہم نے اپنی پرسنیلیٹی کا جو روحانی پہلو ہے اس میں ہماری بات شروع ہوئی تھی تو آج ہم اسی ہی کو کنٹینیو کرتے ہیں اور اپنی جو ہماری غلطیاں اس کو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب برین سٹارمنگ کے لیے وہی کوئیسٹن سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ ظاہر ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم جیسی برین سٹارمنگ کرتے ہیں تو پھر ذہن میں پورے آئیڈیاز آنے لگ جاتے ہیں اپنے تجربے کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت اور پھر فلموں اور کھیل تماشوں میں شوق کی وجہ کیا ہے یہ دیکھیں نا ہم لوگ بہت سے ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان تو رکھتے ہیں لیکن یاد نہیں رکھتے اور زیادہ ہمارا فوکس اپنے فلم، ڈراما، کھیل، کوئی نہ کوئی میچ دیکھنا اور اسی پہ ہمارا فوکس ہوتا ہے تو ٹھیک ہے وہ دیکھنے میں کوئی اگر کوئی بری چیز نہ ہو تو حرج بھی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ بالکل یاد نہیں رہتا یہ ہے پرابلم کبھی آپ کو ہوئی ہو تو ذرا کینڈلی اب اس پہ نوٹ کر لیں کہ یہ چیز بھی ہوتی ہمارے ہم دوسرا قویسچن یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام جو ہمارا کیپٹلزم ہے اس میں تفریح کو بہت زیادہ بڑھا کیوں دیا گیا ہے اس کی کیا ریزن ہے اور کیا یہ ریزن تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ سے غفلت ہماری ہو جاتی میرا خیال ہے ایسا ہی ہے کیونکہ اصل میں کیپٹلزم کے ذریعے سے ہی یہ جتنے آپ کو فلم اور ڈرامے اور میچ جتنے ہی چل رہے ہوتے ہیں مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان کو دیکھتے چلے جائے اور دیکھتے جائیں ان کا ٹائم ادھر یوز ہوتا جائے اور یوز ہوتا جائے تو ساتھ ساتھ ایڈز ان کو ملتے جائیں اور ساتھ ہی ان کا فنڈ ان کے ہاتھ میں آتا جائے مقصد یہی ہے نا کیا خیال ہے تو یہی اصل میں آپ کے ٹائم کو ایسے یوز کیا جائے تاکہ فنڈ کسی اور کے ہاتھ میں آ جائے ایک تیسر سوال ہے کہ ایسی تفریح جو کہ بہودہ اور فہش نہ ہو اور اللہ تعالی کی یاد سے غافل نہ کرے تو پھر اسلام میں پابندی بھی نہیں ہے لیکن اس میں حد سے گزر جانے سے روکتا بھی ہے آپ کا کیا پوائنٹ او ویو ہے اگر اتفاق کر رہے ہیں اگر ہی کر رہے ہیں یہ اختلاف ہے آپ کے ذہن میں کہ بھی یہ نہیں بھی کوئی عرج نہیں ہے کہ اب ایسی تفریح ایسا فلم کچھ ایسا ڈراما یا ایسا گیم ایسی ہے کہ جس میں کوئی فہش اور کوئی بہودہ معاملہ نہیں ہے تو پھر اس میں کیا عرج ہے ہرش تو کوئی نہیں ہے میرا پوائنٹ او ویو تو یہ ہے ہرش تو نہیں ہے لیکن بس یہ ہے کہ اس میں ٹائم اتنا یوز نہ کر کہ ٹائم کچھ نہ کچھ زیادہ نہیں ڈیلی نہیں بس ڈیلی آپ کو کچھ اور کچھ نہیں تو صرف ٹرنٹی فائیو منٹ بس اتنے چاہیے ہیں جو اللہ تعالی کے ساتھ فوکس قائم کرنے کی چاہیے تو وہ اگر مل رہا آپ کو تو that's good چاہتا question یہ ہے کہ اب رمضان آج کل جاری ہے تو رمضان کے مہینے میں میرا کیا مقصد حاصل کرنا چاہیے یعنی کوئی مرہ objective بھی تو ہونا چاہیے ابھی آج ابھی ایک ہفتہ آئے رمضان کا تو ایک ہفتے میں اپنا ایک کچھ plan آپ بنا لیں میں بھی اپنا بنا لیتا ہوں تاکہ ہم رمضان کے مہینے میں کیا objective ہم حاصل اپنا کر سکتے کچھ نہ کچھ اپنا plan کہ جس سے ہمارا اللہ تعالیٰ سے اصل تعلق بننا چاہیے اور رمضان کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھی بتا دیا کہ بھی اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق بنے ہمارا اس کے ایک practice ہم کر رہے ہیں پانچوں سوال یہ آتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اگر ہاں تو کیا یہ محض ہونٹوں کی کچھ ایک ایکسرسائز ہی ہے یا پھر ذہن میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پہ غور بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں یہ سوال ہے یہ اب آپ کے لئے پرسنل ہے میرے لئے پرسنل ہے کہ بھی ہم جتنا ذکر جو بھی کر رہے ہیں تو بس صرف کچھ اپنے ہونٹوں کی ایکسرسائز کر رہے ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ سے کچھ ذہن میں کچھ آئیڈیا بھی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے اور پھر چھتا سوال یہ ہے کہ ہماری نمازیں روزیں زکاة عمرے اور حج تو پھر بھی ہم گناہوں سے کوئی روکتی ہیں میں کہ نہیں اس میں ہم جو غلطی کر لیتے ہیں تو اس کا کچھ پلان ہونا چاہیے نا ہمارے تاکہ ہم نماز پڑھتے بھی ہیں روزیں بھی رکھتے ہیں زکاة بھی دیتے ہیں عمرے بھی کرتے ہیں حج بھی زندگی میں تو کبھی کر لیا ہوگا یا نہیں کیا تو پلان ہوگا تو بھی اس سب میں پھر بھی کہ ہم گناہ سے بچ رہے ہیں اور اگر نہیں بچ رہے تو کچھ ایک اپنا پلان ہر ایک کا اپنا اپنا پرسنل ہونا چاہیے تاکہ ہم بچ سکیں تو ہی اب ہم ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی غفلت کے اصل ریزن کیا ہے یہ وہی جو پہلا کوئیسن تھا کہ فلم میوزک ان سب چیز میچ میں اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آنکھیں اور کان کے ایک لذت ہوتی ہے اور ایک تصوراتی ایک زنگینی رنگینی زندگی ایک ہمیں ایک فیل ہو رہی ہوتی ہے تو تب بھی ہم انجائے کرتے ہیں نا اس چیز میں لیکن اس کا ایک سیکولوجیکلی سائیڈ افیکٹ بھی آ رہا ہوتا ہے کہ ایک اریانی اور فہاشی رکس و سرور اور لذت اور یہ سب چیزیں اسی میں ہم لوگ ہو جاتے ہیں یعنی اور کچھ نہ بھی ہو چلو فہاشی نہ بھی ہو اس میں تو تب بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فوکس بالکل ختم ہو جاتا ہے اور اگر نہیں ہو رہا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر ٹھیک ہے تو میرا جواب یہ ہے آگے آپ خود سوچ لیں اس میں خوبصورت زندگی کا شوق ہوتا ہر انسان میں مگر حقیقت کی دوری یہ ہوتی ہے کہ ایک ذہنی ڈپریشن ہوتا ہے ہمارے یعنی یہ سیکلوجیکلی آپ کے علمے ہوگا کہ ایک ترقی یافتہ ممالک میں بھی خودکشی کا ایک رجحان جاری ہے چل رہا ہے سلسلہ لوگ خودکشی کر لیتے ہیں کیوں کرتے ہیں انہوں کو ایک بڑا بینفیٹ مل رہا ہوتا ہے بہت بڑا فنڈ بھی ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے بڑے انجوائیمنٹ بھی کر رہی ہوتے ہیں لیکن اصل پرابلم آتی ہے ذہنی ڈپریشن آتی ہے ان کے آن کیوں اس لیے کہ جتنے اوبجیکٹف تھے زندگی کے سب مل گئے اب کیا کرنا ہے تو پھر آہستہ آہستہ کئی لوگ خودکشی بھی کر لیتے ہیں طائیب ہم اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اس میں کچھ فرمایا تب دیکھیں ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحی سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی کا ذکر میں دلوں کا اتمنان ہے اب یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا کہ اصل اللہ تعالیٰ کا ذکر ہمارے دل سے صحیح چل رہا ہے تو پھر تو ہمیں اتمنان ہوگا اور نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم ہے پھر ارشاد ہے قل اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینہ اور مرنہ صرف اللہ رب العزت کے لیے ہو کہ اصل ابجیکٹو یہ ہو جائے تو پھر دپریشن ختم ہو جاتا اب غلطی کیا ہوتی اس کے لیے ایک سکولر ابن قیم صاحب جو 1350 میں ان کا انتقال ہوا ہے اس زمانے کے تو وہ سائیکالوجی کے ایک اچھے سپیشلسٹ ہے تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ہر انسان کے دل میں ایک سراخ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ کوئی بھی چیز پوری نہیں کر سکتی یعنی اصل کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا فوکس کرنا اور ذکر کرنا یعنی ذکر عام طور پر تو ہم لوگ بس وہی اسی طرح ایک تسبیح کر کے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ تو آپ کے اور میرے ہونٹوں کی طرح ہی بس ایک ایک سرائز ہی چل رہی ہوتی ہے لیکن اگر اپنے ذہن میں سوچ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ فوکس ہو رہا ہو تو وہ اصل ذکر ہے اور وہ اگر پورا ہو جائے تو یہ جو دل کے اندر سراخ ہوتا ہے تو وہ پورا ہو جاتا ہے اس میں یعنی سراخ ایک وہ میٹیریل نہیں بلکہ ایک سائکولوجی کے لیے ایک کچھ ایسا ایک حصہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جب تک نہ بنے تو پھر ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ کچھ دپریشن میں آ جاتے ہیں ابن قیم صاحب نے اب سے کوئی سات سو سال پہلے جب انہوں نے سائکولوجی کی ریسرچ انہوں نے کی تھی تو ان کو فیل ہوا تھا ہے ایک کیس تھا یہ تو اب حقیقتاً اس زندگی کہ ہم ڈیزائن کو ایک پر غور کر لیں تو اس سے ہمیں ایک پورا آئیڈیا مل جاتا ہے ایک سکولر نے ایک یہ دیا تھا کہ ایک فرض کر لیجئے ایک جسٹ ایک ازمشن آپ کر لیں کہ بڑی لمبی ٹرین میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس پہ ایک بہت لمبا سفر تو ہوتا یہ کہ آپ کا ٹرین میں آپ نے یا گاڑی بس میں بھی گاڑی میں بڑا انجوائیمنٹ کا پیریڈ آتا ہے کہ جس میں بہت اچھے خوبصورت قسم کے منظر آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں پہاڑ نظر آ رہے ہوتے ہیں وادیاں دریا یہ سب رکھتے ہیں آپ انجوائی کرتے ہیں نا ایسے اور پھر ایسا پوائنٹ بھی آ جاتا ہے کہ جب شدید گرمی بھی فیل ہو رہی ہوتی ہے کچھ پرابلمز بھی آ رہی ہوتی ہیں تو اصل زندگی بھی اسی طرح کی ہے یعنی یوں کہلیں کہ ہم ایک ایسی ٹرین میں بیٹھے ہوئے کہ جو آراؤنڈ سیونٹی ایٹی نائنٹی یئرز تک کی چل رہی ہے جس میں آپ بھی اسی ٹرین میں بیٹھے ہیں میں بھی بیٹھا ہوں اور ہوتے ہوتے اس کا فائنل سٹیشن جا کے جا ختم ہونا ہے وہ جنت ہے اب ہوتا یہ کہ اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے انتحان صرف اتنا رکھا ہوا ہے کہ کبھی مشکلات آتی ہیں اور کبھی بہت انجوائیمنٹ بھی آتی ہے اور یہ ہر انسان کا ہوتا ہے تو اس کے لئے اصل میں انتحان یہی چل رہا ہوتا ہے کہ ایک تو یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ جب آپ انجوائی کر رہے ہیں تو کیا تب بھی آپ اللہ تعالیٰ پر فوکس ہو رہا ہے آپ کا اور آپ اس انجوائیمنٹ میں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی کر رہے ہیں کر نہیں کر رہے ہیں انتحان یہی ہمارا اور کبھی پرابلم آ جائے تو پرابلم تو ہم برداشت کر رہی لیتے ہیں لیکن برداشت کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف پھر بھی فوکس ہوتا تو یہی صبر ہے یہ اگر ہم کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے ہم جنت کے سٹیشن میں پہنچ جائیں گے اور اگر نہیں پہنچے نہیں کیا ہم نے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پھر اسی ٹرین سے ایک کئی نکی جمپ کر کے خودکشی کر لیتے ہیں پھر وہ حقیقت تو بالکل یہ اسی طرح کی ایک زندگی یہ ہے تب رمضان میں کچھ ہمارا ایک کلین ہونا چاہیے جو ابھی ایک قویسٹن میں عرض کیا تھا اس کے لیے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کے ارشاد صحیح پوچھ لیتے ہیں تفرمایا اہل ایمان آپ پر روزہ کی ذمہ داری دی گئی ہے اور آپ سے پہلے کی امتوں پر دی تاکہ آپ متقی بن سکیں اب یہ متقی کیا ہوتا ہے متقی کو آپ ایک ایگزیمپل سے یہ چیز زیادہ کلیئر ہوگی کہ اگر ہم مثال کے طور پر ہم اگر احتیاط سے ہم کہیں پہ ایک سفر کر رہے ہیں اور بہت سارے کانٹے آ رہے ہیں تو اگر کانٹوں سے ہم بچنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہی متقی اب ہوگا ہے تو یہ دیکھئے نا کہ ہماری زندگی یہ بلکل ٹرین کی ہے تو ٹرین میں آپ یہ دیکھئے ہیں کہ اگر اگر آپ کی یا اپنی بس میں بیٹھے ہوئے ہیں یا گاڑی میں تو بیچ میں اگر کانٹے کچھ ایسے پڑے ہوئے ہیں تو پھر اگر آپ بچنے کیلئے اپنے کوشش کر رہے ہیں تو پھر تو آپ انشاءاللہ پھر تو آپ متقی بن گئے اور کامیاب ہو گئے ادر وائز تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کے کوئی نہ کوئی ٹائر پھٹتے جائیں گے آپ گرتے چلے جائیں گے یہی مسئلہ ہے نا تو بس زندگی کے اندر متقی ہونا یہی ہے کہ اصل کانٹے کیا ہیں کہ یہ وہی گناہ ہے کہ جو اللہ تعالی نے ہمیں بتا دی ہیں جس کی دیٹیل پچھلے لیکچرز میں آپ بہت دیٹیل سے پڑ چکے تھے تو بس ان سے ہی ہمیں بچنا ہے تو ان کانٹوں سے بچ جائیں تو یہی آپ متقی ہو گئے اور اللہ تعالی نے بتایا کہ یہ روزہ کی ایکسرسائز صرف اس لیے کی گئی ہے تاکہ اسی کی ایک پریکٹس آپ کو مل جائے تو آپ کو عادت بن جائے یعنی مقصد کیا ہے اللہ تعالی نے ایک چھوٹی اسے ٹائم کے لیے ہمیں اتنی پابندی یہی کیوئی ہے روزہ کے اندر کبھی آپ نے کھانا نہیں ہے اور کچھ ازدواجی تعلق کچھ سیکس کا وہ نہیں کرنا بس یہی ہے تو اس کو ہم بچنے کی کوشش کر رہے ہوتے نہیں یہی ہے کہ ایکسرسائز ہوتی متقی کی کہ بھی اس کا مقصد یہ ہے کہ باقی پورے سال تک آپ نے اور سارے گناہوں سے بچنا بچنے کی کوشش کرنی کب انسان کر دی لیتا لیکن بچنے کی ہمیں سٹرگل کرنے کی کوشش کرنی بس یہ کی پریکٹس ہے تو روزے میں ہم دیکھی ہم کیا کرتے ہیں چاروں نہ چار کہہ کر بھی ہم فیملی پر اگر یہ کوئی کلیگ روضہ کر رہے ہیں تو ہم بھی مجبورن کر لیتے ہیں افتار میں بس مقصد یہ ہے کہ یار چلو اچھا بھوک زیادہ اچھی آجائے زیادہ مزہ آئے کھانے کا یہ مقصد ہونا چاہیے یا پھر اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے کیا خیال ہے بسیئن آپ خود کریں کہ آپ خود اپنی ایک سیلس اسیسمنٹ روزے کی آپ خود کر لیجئے کہ اگر آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بس ایک مجبورن روضہ کر رہے ہیں یا پھر افتاری کے لیے کوئی انجوائیمنٹ کے لیے کر رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے تعلق کر رہے ہیں کہ اصل ابجیکٹف تو روزے کا یہ ہے کہ ہم یہ متقی بنیں کہ ہم ان کانٹوں سے بچ سکیں بس یہ اگر اس کے ایکسرسائز کا اصل مقصد یہ ہے تو پھر ہمیں سمجھنا چاہیے اب رمضان کے مہینے میں ہمیں جو ابجیکٹف کیا ہونا چاہیے اس کے لیے آپ دیکھیں چلے ایک ہفتہ باقی ہے تو آپ ابھی یہ ایک مشورہ ارز کر دوں گا ایک تو ایک قرآن مجید سے تعلق قائم کر لیجئے تفصیل سے اس کا ایک سٹڈی کر لیں چلے پورا بھی نہیں کر سکے تو جتنا آپ کے بس میں ہو اتنا تو کر لیں کہ قرآن مجید کا پورا ترجمہ پڑھ لیجئے لا محدود زندگی کیا کیا کوشش کر لیجئے اور وہ کیا ہے جنت ہے یہ ایک فائنل سٹیشن ہے جس پہ ہم نے اترنا ہے اس ٹرین سے اور یہ ایک ماضی کا جو خوف اور مستقبل کا اندیشہ ہمیں آج کل ہوتا ہے ہمیں ایک ماضی کا خوف ہوتا ہے یار یہ کر بیٹھے ہم اور مستقبل پہ اندیشہ ہوتا یار یہ کہیں یہ نقصان نہ ہو جائے ہمارا یہ زندگی کا ہے لیکن جنت جو لا محدود زندگی اللہ تعالیٰ نے دینی ہے تو وہ یہ ہے کہ جس میں نہ ماضی ہوگی جس میں کوئی خوف ہوگا آئے یار افسوس کہ یہ کر بیٹھے اور نہ ہی آپ کو کوئی اندیشہ ہوگا کہ فیوچر میں کوئی لاس ہوگا کچھ نہیں ہوگا یہ ایڈوانٹیج زندگی کا تو غفلت سے دوری کر لیجئے ایک دوست وہ مشورہ انہوں نے یہ دیا ہے پورا تو یہی ہے کہ ہم اس سے اگر بچ سکے تو یہی تقوی ہے اب دیکھئے پھر ہم قرآن مجید میں اس کا جواب کو یہ دیکھتے ہیں فرمایا شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن اُدل لِلنَّاسِ وَبَجِّنَاتِم مِنَ الْحُدَى وَالْفُرْقَانِ رمضان کا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے لوگوں کے لئے رہنمہ بنا کر اور نہایت واضح دلیلوں کی صورت میں جو اپنی نویت کے لحاظ سے سر سر ہدایت بھی ہے اور حق و باطل کا فیصلہ بھی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ اس لئے تیہ کیا تھا کہ قرآن اسی میں نازل ہونا شروع ہوا تھا اور مقصد یہی تھا اللہ تعالیٰ کہ اس کی پریکٹس کر لیجئے اور قرآن مجید کا اگر آپ تعلق ابھی یہ پلان اتنا ہی کرنے کہ ایک ہفتہ جتنا باقی ہے اتنا قرآن کا اتنا اسم پڑھ لیں تو اس کے لئے آپ کر سکتے ہیں اس کے لئے میری خدمت بھی آپ کے لئے حاضر ہے جس میں قرآن مجید کا ترجمہ اور جہاں جہاں ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے تو وہ بھی اس میں کر دی آپ سن بھی سکتے آپ دیریکٹ خود قرآن مجید کا ترجمہ آپ پڑھ لیجئے اور بہت سارے اور سکولرز میں بھی اسی طرح ترجمہ اور تفسیر کے لیکچرز انہوں نے بھی کر دی ہیں یہ بکش بھی مل سکتی ہیں لیکچرز بھی مل سکتے تو یہ اب اسی وقت کر سکتے اب رمضان میں ہمارا پلان کیا ہونا چاہیے اس میں یہ چیز بھی ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید ہی میں ارشاد ہے بے شک فلا پا گیا وہ شخص جس نے پاکیزگی اختیار کر لی پاکیزگی کیا ہے کہ یہ برائیوں سے ہمیں بچنا ہے وہی کانٹے ہیں جن سے میں بچنا ہے اور یہ بھی ارشاد ہے سورت شمس میں فرمایا یہ وہی آیات ہیں جس کو پہلے لیکچر میں ہم نے دسکشن کی تھی جس میں فرمایا کہ نفس ایک جو آپ کی پرسنیلیٹی کی گواہی یہ دیتا ہے آپ کی پرسنیلیٹی خود آپ اپنی ریسرچ کر لیں یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جیسا اسے اللہ تعالیٰ نے سوارا ہے جتنا ڈیولپ کر دیا اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی نیکی اور بدی سے سمجھا دی ہے کہ فلا پا گیا وہ شخص جس نے اس کو پاک کر لیا اور نامراد وہ ہے کہ جس نے اسے آلودہ کر دیا گندہ کر دیا یعنی یہ کیا ہے کہ جو پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ کی آپ جو ابھی ایکسرسائز کر رہے تو اصل چیز کیا ہے کہ نیکی اور بدائی اللہ تعالیٰ یہ خود آپ کو سمجھا دی ہے یہ قرآن میں بھی سمجھائی اور اس سے پہلے نیچرل آپ کے ذہن میں یہ ہے مثلا آپ پتا ہے یہ ایک چھوٹا بچہ بھی سمجھتا ہے کہ جنب اگر کوئی چیز آپ سے چھین لے تو آپ کو کتنا برا لگتا اور کتنا روتا ہے بچہ تو ہم ہمیں کوئی بینیفٹ مل جائے میں کتنا مزہ آتا بچپن میں تو سیم پوری زندگی میں یہی ہے تو ویسے ہی ہے کہ نیکی اور برائی اللہ نے ہمیں سمجھا دی اب نیکی کو سیلک کر لیں تو کامیاب ہو گئے پھر تو جنت کے سٹیشن میں پہنچ گئے اور نہیں پہنچ تو پھر تو بیچ میں کئی نکیم گر گئے تو اب دیکھئے رسک منیجمنٹ پلان آپ خود کر لیجی اس کے لئے اللہ تعالی نے قرآن مجید سورة الحج میں ارشاد ہوا ہے سٹارٹ میں فرمایا بسکار ولیکن عذاب اللہ شدید اہل انسان اپنے رب سے وارننگ کر لیجیے کہ بے شک قیامت کی جو حل چل ہے بڑی ہی ہولناک چیز ہے جس دن آپ اسے دیکھیں گے اس دن ہر دود پلانے والی اپنے دود پیتے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حاملہ خاتون اپنا حمل بھی ڈال دے گی پھنک دے گی اور آپ لوگوں کو بلکل مدھوش دیکھیں گے علاق کہ وہ مدھوش ہوں گے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب یہ ہے کہ جو بڑی ہولناک چیز ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ اس وقت اتنے ڈرے ہوئے ہوں گے اور جتنا ایک مدھوش اللہ تعالیٰ نے پوری سیچوئیشن بتا دی کہ جناب کہ جہنم کہ ظاہر ہے کہ اس وقت ہوگا یہی نا کہ جب ہم قیامت کب آئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دی آپ کی جیسے خود ہی آپ فوت ہو گئے آپ کی آگئی یعنی اس کے لیے تو پھر یہ ہوگا کہ جس ہم تھوڑی دیر کے دیر سوئیں گے اور سو کے اٹھیں گے تو جناب فوراں آپ کے لیے قیامت آ چکی ہوگی اور اس کے اندر پھر ہوگا کیا کہ جنت بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی جنم بھی تو ایک اس طرح کا مدوش ہوں گے یہاں تک ایک مثال دے دی گئی کہ خاتون کا اگر بچہ ہو تو وہ بھی بھول جائے گی اس کو یہ حالت ہوگی اور ایسے مدوش سی حالت ہوئی ہوگی کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ یار کدھر جانا ہوں یعنی اب اصل ایڈ ایڈ آف ریزلٹ جو ہماری ٹرین نے جب یہ فائنل سٹیشن سے اترنا ہے تو پھر جنت کی طرف جانا ہے یا جہنم کی طرف یہ فائنل سٹیشن ہوگا اب ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے بیچ میں خودکشی کر کے ایک چھلانک کر کے وہاں سے گر گئے تو وہ تو ناکام ہو گئے نا کہ انڈیمیٹڈ لائف جس میں صرف انجوائیمنٹ ہی ہے سزائی اگر لینی ہے تو ٹھیک ہے یا آج کا پلہنے مارا یہ کر لیں قرآن مجید میں ہم مزید کچھ ارشادات کو یہاں سے بھی دیکھ لیتے ہیں سورة الفرقان سے یہ اصل میں پرسنیلیٹی ڈیولیپمنٹ کے وہ پورے طریقے اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں تو میں اسی کا پورا آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا اس کے لئے صرف اتنا کر لیں کہ جتنے ارشاد آتے ہیں اس کو اپنی پرسنیلیٹی کے ساتھ میچ کر لیں اگر اسی پہ عمل کر رہے ہیں that's good اور نہیں اگر کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جنت والے اسٹیشن سے ہم بھاگ رہے ہیں فرمایا تبارک اللذی جعل فی السمائی بروجوں و جعل فیہا سراجوں و قمر منیرا و ہوا اللذی جعل اللیل و النہار خلفتا لمن ارادا يزقر او ارادا شکورا وعباد الرحمن الذین يمشون على الارض هون و اذا خاطبهم خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذین يبيتونا لربها سجدون و قیاما والذین يقولون ربنا صرف ان عذاب جعنم ان عذابها كان غراما ان حسات مستقرم و مقاما اے لئے انسان کس ذات سے انحراف کر رہے ہیں حقیقت یہ کہ بہت عالی بہت فائدہ عطا کرنے والا اللہ تعالی ہے یہ وہ ذات ہے جس نے اسمان سے مضبوط قلعے بنا دیئے جس میں جلتا چراغ اور ایک چمکتا ہوا چاند بنا دیا ہے وہی اللہ تعالی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے بعد آنے والا بنا دیا ہے جو ان کے لئے جو ریمائنڈر حاصل کرنا چاہے یا شکر گزار بننا چاہے اب خود سوچ لیں کہ یہ پورے آپ آسمان میں دیکھیں تو آپ کو یہ سورج چاند آپ کو نظر آ رہا تو سورج میں اب آپ کو سائنس بتاتی ہے کہ آپ کو انرجی ملتی ہے یہ آج کل ہی نہیں بلکہ جب انسان کو سائنس نہیں بھی بتاتی تو انسان کو پتا تھا کہ جب اتنی دھوپ آئے تو تب جا کے اسی طرح چاند میں بھی دیکھ لیجئے کہ پرانے زمانے کے انسان بھی کیا کرتے تھے کہ سفر میں چاند کے ذریعے وہ پورے رستے ان کو پتا چلتے تھے اور آج سائنٹیفی کے لئے ہمیں پتا چل گیا کہ جناب ہمیں انرجی مل رہی ہے اور وہی سے ہم سارے بینیفٹ لے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی ایک 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 آپ کو ایک ریمائنڈر کے لئے وزید فرمایا کہ وہی رہ رحمان ہے جبکہ اس رحمان کے بندے وہ لوگ ہیں کہ جو زمین میں آجزی سے چلتے ہیں اور جاہل ان سے علجنے کی کوشش کریں تو ان کو سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں جو راتیں اپنے رب کے آگے سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں جو دعائیں کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب ہٹا لیجئے کیونکہ حقیقت یہ کہ اس کا عذاب تو جان کر چمٹنے والا حقیقت یہ کہ وہ بسنے اور ٹھہرنے کی بہت ہی بری جگہ تو اس کو دیکھ لیجئے اب آپ خود میں اپنا میچ کر لیتا ہوں آپ اپنا میچ کر لیں کہ جناب یہ جتنا بینیفٹ جو کائنات میں ہمیں ابھی مل رہا ہے تو کیا فیوچر میں نہیں ملے گا اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بتایا کہ آپ یہ سوچ لیجئے کہ یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو زمین میں آجزی کرتے ہیں تقبر نہیں کرتے اور جاہل سے مراد اصل میں یہ وہ ہیں کہ جذباتی طور پر جو مغلوب ہو کے جو آپ سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں تو بھی ان سے آپ بھی کیا وہی مقابلہ کر لیتے ہیں یا الگ ہو کہ جان چھڑا کے سلام کر کے جان چھڑا لیتے ہیں یہ با خود میچ کر لیں اپنے آپ کو کوئی آپ سے مناظرہ کرنے آتا ہے تو آپ کیا بجھ جاتے ہیں یا آپ بھی مناظرہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور اگرہ مقابلہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں پھر راتیں میں اللہ تعالیٰ کے سجدے کی کرتے ہیں جیسے ہم نے پچھلی لیکچر میں ہم نے تفصیل سے دیا کہ جیسے تحجد اور فجر ہے اور عشاء بھی ہے رات میں تو اس میں ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور یہ رات کیا ہے نماز کیا ہے اللہ تعالیٰ سے ایک ملاقات ہے اور وہ صرف پانچ منٹ کی ہوتی ہے جو لازم ہے اس سے زیادہ جو کریں وہ آپ کے لئے اللہ تعالیٰ نے بتایا اس کے اور بینیفٹ آپ کو اللہ نے دینے اور منمم اتنا تو وہ آپ کر رہے کہ نہیں کر رہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے کیا یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ جہنم ہے کہ جو بلکل چمٹنے والی مصیبت ہے اس سے جان چھوڑا سکتے ہیں یا اپنے آپ کو بس اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرنی یہ کر لیتے ہیں تو اور نہیں اگر کرتے تو پھر ناکامی خور یہ ہماری پرسنیلٹیک ہے پھر اسی میں مزید دیکھتے ہیں ارشاد ہوا یہ وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں تو نہ اڑاتے ہیں نہ تنگ کرتے ہیں ان کا خرچ اس کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے تو یہ دیکھئے آپ آپ کا ایک فینینشل موڈل آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جناب آپ کو جتنا بینفیٹ آپ کو ملا اس زندگی میں اس میں نہ تو اڑائیں کہ بیز جس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے اسی میں خرچ کر رہے ہیں اور نہ تنگی کر رہے ہیں کہ بھی ایک جو کام کی چیز ہے وہ بھی نہیں خرچہ بھی نہیں کر رہے ہیں درمیان کا اعتدال اختیار کرنا ہے یہ پرسنیلٹی دیولپنٹ کی پولیسی اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے خود آپ میچ کرنے اپنے آپ کو وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ لَهَنَ آخَرًا وَلَا يَقْطُلُونَ نَفْسًا لَتِهِ حَرَّمَ اللَّهِ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَعْفَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَصَامًا يُدَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ جَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُطْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَعْبَى وَأَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيَّاتِهِمْ حَسَنَاتِهِمْ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَنْ تَعْبَى وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مَتَابَا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالی کے ساتھ کوئی دوسرے خدا کو نہیں پکارتے ہیں اللہ تعالی کی حرام کی ہوئی کسی جان کو نہ حق قتل نہیں کرتے اور نہ بدقادی کے مرتقب ہوتے ہیں یہ گناہ یہ گناہ جو لوگ بھی کرتے ہیں تو ان کا نتیجہ پھر بکتے گے وہ قیامت کے دن ان کا عذاب بڑھتا ہی چلا جائے گا اور اس میں ظلیل ہو کر ہمیشہ رہے گا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی ایمان لائے اور اچھے عمل کر لیے تو اسی طرح کے لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ تعالی بھلائیوں سے بدل دے گا حقیقت یہ کہ اللہ تعالی بڑا بخشنے والا ہے جبکہ اس کی شفقت ہمیشہ کے لیے جب توبہ کرے اور اچھے عمل کرے تو اس کو مطمئن ہونا چاہیے اس لیے کہ وہ پوری کامیابی کے ساتھ اللہ تعالی کی طرف لوٹتا ہے اب دیکھیں اللہ تعالی نے وہ بتا دیا کہ یہ نیگٹیف چیزیں نہیں کرنی ایک تو اللہ تعالی کے سیوہ کسی اور کو خدا نہیں سمجھ لینا یا جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں عرض کیا کہ ہم لوگ توحید کو مانتے ہیں لیکن پھر بھی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی نہ کوئی بزرگ ایسے ہیں کہ جن کو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جناب وہی اللہ تعالی کی صفات اس بندے کو سمجھ لیتے ہیں جو بھی نیک بزرگ گزر ہیں ہم انہی بزرگ سے انہی کے آگے جا کے ہم وہیں پہ قربانی ہم کر رہے ہوتے ہیں اور وہیں اسی بزرگ سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں تو بھئی اس سے بچنا ہے صرف اللہ تعالی سے بچنا ہے اللہ تعالی سے ہی ریکویسٹ کرنی ہے بس دعا یہ ہے پھر کسی کو قتل نہیں کرتے اور بدکاری نہیں کرنی بس یہ بتا دیا اللہ تعالی نے اور اگر کر لیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ اسی جنت کے ٹرین سے آپ گر گئے ماں پہ اور اللہ تعالی نے یہ ایکسپشن بتا دی کہ اگر ہو گیا کرویٹ ہے تو پھر آپ نے توبہ کر لی ایمان لے آئے دوبارہ اچھے عمل کیے تو سب پرانا جتنا گناہ سارا ڈیلیٹ ہو جائے گا اور اللہ تعالی نے یہ بھی بتا دیا برائیوں کو اللہ تعالی بھلائیاں بنا دے گا یعنی آپ کا یہ جتنا لائیبیلیٹی ہوگی آپ کی ہاں جتنی نیگیٹیف آپ پہ ہوگا وہ سارا آپ کا پوزیٹیف ہو جائے گا یعنی فرض کر لیجئے کہ ہم نے اتنے گناہ کی ہیں آج تک مائنس ون ملین گناہ ہم نے کر لی ہے آج توبہ کر لیں اور آگے فیوچر کی زندگی میں ایمان اور اچھے عمل کرنا شروع کر دیں تو وہ جو مائنس ون ملین گناہ تھے وہ ون ملین پوزیٹیف ہوگئے شاید اس سے زیادہ اللہ تعالی کر دیں یہ ہماری کوالیٹی کے لحاظ سے تو یہ آپ کے لئے اللہ تعالی نے بتا دی اور اللہ تعالی نے بتایا کہ اس میں مطمئن رہے کہ یہ کنفام ہے کہ توبہ کو اللہ قبول کر لیتا یعنی آپ کے لئے کوئی نقصان نہیں ہے ابھی جتنا ہو بیٹا جو بھی کیا اسے بچے پھر مزید اللہ تعالی نے اور آپ کی پرسنیلیٹی ریولپمنٹ کے لئے مزید ارشاد فرمایا رحمان کے بندے تو وہ لوگ ہیں جو کسی باطل میں شریک نہیں ہوتے اور جب کسی بےہودہ معاملے پر ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں کہ انہیں جب ان کے رب کی آیات کے ذریعے سے وارننگ کی جاتی ہے تو اس پر اندے اور بہے ہو کر نہیں گرتے اب یہ پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ کو خود دیکھ لیں اپنے آپ کو اگر کوئی باطل کوئی بے وقوف یا کوئی اہمکانہ حرکت کوئی شرکی عمل یا کچھ اور کوئی فہاشی یا کوئی اور بری چیز آپ کو نظر آگئی اب تو آپ کو گزر کے وقار کے ساتھ گزر جائیں وقار کا مطلب یہ کہ ہم لوگ ایسی چیز ہو تو بس اس کو اگنور کر کے جان چھوڑ کے نکل جائیں اس کے لئے آپ کو اگزیمپل پریکٹیکلی چلتے ہوئے بھی آپ کو نظر آتی ہیں اور پھر آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی آپ کو نظر آتی ہیں فیس بک میں یوٹیوب میں بھی کچھ اور طرف بھی آپ کو یہ بےہودہ معاملات وہاں پہ بھی آپ کو نظر آتے ہیں تو بس اس کو اگنور کر کے ڈیلیٹ کر کے نکلتے چلے جائیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں اس پہ کوئی اندے اور بہرے نہ بنیں بلکہ اس کو پڑھیں اور غور بھی کریں تو یہی اصل میں ہمارا رمضان کا پلان یہی ہے کہ جناب ہمیں کم از کم قرآن پاک کو پڑھنا تو ہے نا اچھا چلو جتنا ہو گیا رمضان میں ہو گیا جو رہ گیا اس کو آپ عید کے بعد پڑھ پورا سمجھ لیں اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں بس یہی آپ کی آپ کی جنت کی گارنٹی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے میں نہیں دے رہا پھر مزید یہ بھی فرمایا واللذین یقولون ربنا حبلنا من ازواجنا وزریتینا قرر تاعینی وجعلنا للمتقین امام یہ جو رحمان کے بندے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں ہماری فیملی اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک اتا فرما دے اور ہمارے اس اہل و عیال میں ہم کو تقوی اختیار کرنے والے کو کا امام بنا دے کہ آپ کو پرسنیلیٹی ریولپمنٹ کا جو ہیڈ ہے وہ آپ بنجھیں اپنی فیملی کے تو بھئی اس کے لیے اتنا ہی کرنا ہے کہ خود پڑنا ہے اور اپنی فیملی کو اپنے بچوں کو ان کو پڑھانا ہے بس یہ آپ کی ریسپونسیلیٹی ہے یہی کرنے تو آپ انشاءاللہ آپ ہیڈ بن جائیں گے امام بن جائیں گے تو اس کی تیاری کرنے یا آپ ابھی بھی امام بن سکتے ہیں ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے اس زندگی میں اور اس کا پھر ریزلٹ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہی ہیں جن کو ان کے ثابت قدمی کے سلے میں جنت کی ایک بالکمین جیسی نعمتیں ملیں گی اور وہاں عذاب اور تسلیمات کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے بسنے اور ٹھہرنے کی کیا ہی اچھی جگہ ہے تو یہ بھی آپ کا فائنل ریزلٹ فائنل سٹیشن میں جب ہم اتریں گے تو پھر یہ ہوگا کہ ایک بہت ہی خوبصورت قسم کا آپ کو دیکھ ایک بالکل ویلکم کے ساتھ آپ کو بلایا جائے گا اور پھر آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک نیگٹیف سیچویشن بھی بتا دی قل ما یعباؤ بکم ربی لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ قَذَّبْتُمْ فَسَوْ فَيَكُونُوا لِذَامَا ان سے کہہ دیجئے رسول کہ اگر یہ پیش نظر نہ ہوتا کہ آپ کو اس مقام کی دعوت دی جائے تو میرے رب کو آپ کی پرواہ ہے کیا بھی سو اگر آپ نے جھٹلا دیا تو جس کی وعید آپ کو سنائی گئی ہے وہ چیز اب انقریب ہو کر رہے گی کہ جان چھوڑانی مشکل ہو جائے گی کہ وہی جہنم جس کو جان میں وہ جو چپک جائے گی ہمارے ساتھ اس سے اگر اگنور کر دیں آج تو پھر یہ ہوگا پھر تو بھئی اس لئے اللہ تعالیٰ تب قبول کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو پورے ارشادات بتا دی ہیں اس پر عمل کرنے پرسنیلیٹی ریولپنٹ کرنے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو گئے تو بھئی اس کے لئے آج فلان کر اب آتے ہم اس سے کہ ہم نماز روزہ حج زکاتم کچھ غلطی کچھ گناہ بھی کر لیتے ہیں کیوں کرتے ہیں یہ وہی سوال ہے نا کہ ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں پھر بھی ہم گناہ کر لیتے ہیں اس کے ایک دوست رکٹر کیل بھائی نے تفصیل سائیکولوجیکلی انہوں نے بیان کی ہے تو وہ میں شیئر کر دیتا ہوں اپسے ایک تو بے روح قیام اور سجود روزہ حج عمرہ ہم کرتے ہیں لیکن وہ اللہ تعالی سے ایک فوکس نہیں ہوتا تو اس لئے ہم پھر گناہ ہوتے ہیں ورنہ نماز اصل وہ کہ اللہ تعالی سے ہم مل رہے ہیں گفتگو ہماری اللہ تعالی سے ہم اللہ تعالی سے گفتگو کر رہے ہیں تو یہ اگر چل رہا ہو تو پھر واقعی پھر تو نماز ہمیں بتا دیتی ہے کہ بھائی یہ غلط ہے اچھا گناہ کر بھی لیتا ہے بندہ تو اللہ تعالی نے وہ بھی بتا دیا ابھی فوراں توبہ کرنے بات ختم سب ڈیلیٹ وہ ہمیں کرنا ہے غیر مستقل مزاجی اگر ہوتی ہے یعنی غیر مستقل وہ اس طرح کی حجاتیں کہ ہم لوگ ایک کام کبھی کر لیا کبھی موڈ خراب ہو گیا یہ نہ کریں ایک ریگولر کریں نیکی جو بھی آپ کو نماز روزہ حج زکاة جو بھی آرہ ریگولر کریں تو پھر آپ کامیاب ہوں گے یہ بالکل وہی ہے کہ ٹرین میں انجوائیمنٹ کبھی ٹائم آتا ہے اور کبھی پرابلمز کبھی آتا ہے تو دونوں میں اگر آپ اپنا مستقل مزاجی رہی تو پھر آپ کامیاب ہو جائیں گے نیت کی خرابی اگر ہو یعنی نیتی بعض لوگ عمرہ کرنے کے لیے ایزلی کر لیتے ہیں کہ چلو بھئی ہم نے جو کچھ کرپشن کر لی سب گناہ زیرو ہو جائے نہیں جی وہ نہیں ہوں گے اس کے لیے اگر نیتی خراب ہے تو پھر نہیں بلکہ اگر لوگوں کا نقصان کیا تو اس کو حل بھی کرنا ہے شہوانی امور میں ملوث آدمی ہوتے ہیں تو وہ پھر بس یہ صرف سیکس اور ان معاملات میں ہی فوکس ہوتا ہے پھر اللہ تعالی بھول جاتا ہے فسق و فجور یعنی گناہ کے کام اس کا شوق آ جاتا ہے مثال کے طور پر آج کل آپ دیکھیں ہمارے ہاں سیکس بھی سیکسوال شوق بھی آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جوا بہت سے لوگ یہ بھی کر لیتے ہیں بس ذہن ادھر ہی چلتا ہے اللہ تعالی کی طرف فوکس نہیں ہوتا لڑائی جھگڑے بھی ایک فوکس بن جاتا ہے اسی سے پھر ہم اگلوں کے ساتھ زیادتی بھی کر لیتے ہیں بہت اگر اگلہ لڑائی جھگڑے کر رہا تو اللہ تعالی کی شاعر کی بے حرمتی اب شاعر اللہ تعالی کی کیا ہوتے ہیں حجرِ اسود ہے صفہ اور مروہ ایسے عقیدت تو ہوتی ہے مگر اس نشانی کی ذہنی اثر کی کمی ہوتی ہے اس کے لیے یہ کیس سٹڈیز آپ نے سنی ہوں گی کئی بکس میں یا کچھ سکولرز کی باتوں میں کہ جناب وہ حرم شریف میں آکے حج اور عمرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن تب بھی وہ ایسی حرکتیں مثال کے طور پر جیسے واپس آکے اپنے ہٹل میں بیٹھے اور جب جا کے پھر کچھ نہ کچھ آپ سیکسول کچھ نہ کچھ ڈانس ہوئی دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ یہ آج کل کی بات ہے پرانے ایک صاحب نے ایک وہ بتایا تھا کہ جناب وہ بندے نے اب یہ خواہش یہ آئی تھی کہ حجرِ اسوط کو جی چومیں تو دیکھا کہ رشہ حجتہ انہوں نے اٹھا کے لوگوں کو اٹھا اٹھا کے مار کے ان کو اٹھایا اور جا کے خود یہ عرکت کر لی اور کہتے ہیں دیکھو بھی میں نے کر لیا میں کامیاب ہوگیا بھی کوئی کامیاب نہیں ہوئی کوئی عجر نہیں ملو ان کو تو اس طرح کی بھی ہوتے تھے لوگ بزاروں کا تواف لوگ کرنے لگتے ہیں کہ حج کر کے عمرہ کر کے اور جا کے حرم شریف میں آکے اللہ تعالیٰ کا فوکس کرنے کے بجائے زیادہ اپنا یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں سے یہ چیزیں کریتے رہے بھی کر لیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اصل چیز فوکس اللہ تعالیٰ پر دعا کی روح سے محرومی ہمارے ہوتی ہے یعنی دعا ہم کر رہے ہوتے لیکن وہ رٹے سے وہ کر رہے ہوتے ہیں اور اصل فوکس نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ سے مانگ کیا رہے ہیں وہ نہیں کرتے تو اس لئے مشورہ وہی ارز کروں گا جو پہلے ارز کیا کہ جتنی دعایں آپ کو یاد ہیں بس اس کا ترجمہ کر لیں گا تاکہ یہ ہے کہ اچھا اصل میں ہم یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے ظاہرہ فقہ اور رسوم میں اشتغال وہ کر لیتے ہیں اور اس میں دین کی روح سے دوری ہو جاتی ہے مثلا انفقہ کے اندر اس طرح کی وہ چیز آئی تو بس فوکس ہی ہو گیا کہ اچھا جناب شلوار اتنی ہونی چاہیے یا داڑی اتنی یہ سٹائل ہونا چاہیے اور اس طرح کا اور اسی طرح ہم حج اور عمرہ کرتے ہوئے بھی بس فوکس اسی طرح ہو جاتا ہے کہ جناب یہ جناب اس کو یہ کرنا ایسے ہے اور اس میں یہ کرنا ہے یا دعا میں یہ لفظ کہنا ہے یعنی کرنا لیکن اصل فوکس اللہ تعالیٰ پہ ہونا چاہیے وہ ہم اگنور کر دیتے ہیں تو یہ ہماری غلطی ہے زیارتیں مدینہ میں جیسے جاتے ہیں تو مسجد نبی میں عبادت نہیں کرتے اور کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں کہ اصل مسجد نبی میں بھی مقصد ہمارا یہی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں کہ یہ مسجدیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائی ہوئی ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ سے آپ کا فوکس ہو ریاقاری ایک بڑا فتنہ ہے ریاقاری کیا ہوتے ہیں کہ ہم نماز صرف اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ کولیگ پڑھ رہے ہیں تو چلو ہماری بھی نظر آئے ہیں ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں روزہ بھی کر رہے ہیں تو بس اس لیے تاکہ دنیا کو پتا لگے کہ ہم روزہ کر رہے ہیں ہم بڑے نیک بننے ہیں حج میں بھی اس لیے کر لیتے ہیں اور زکاة میں بھی اس لیے لوگوں کو دے کے اعلان بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ تاکہ پتا چلے کہ واقعی ہم تو لوگوں کی بڑی مدد ہم کر رہے ہیں اس کے لیے وہی ہے کہ حضرت عیسیٰ اسلام کا جو لیکچر ہے جو پہاڑی پہ بیٹھ کے آپ نے کیا تھا تو آپ نے بہت مذہبی لوگوں کو ان میں بتایا کہ بھی دیکھیے کہ بھی آپ روزہ کرتے ہیں تو بھی اس کے لیے آپ اپنا جو بھی پرفیوم اور سب کچھ لگائیں تاکہ لوگوں کو یہ محسوس نہ ہو کہ آپ نے روزہ رکھا اور یہ نہ کریں کہ آپ دعا اللہ تعالیٰ سے آپ ڈیریکٹ کریں لیکن آپ یہ کیا کر رہے ہیں کہ آپ جا کے بالکل چوک میں بیٹھ کے آپ جنب اونچی آواز میں دعائیں کر رہے ہیں تاکہ نظر آئے کہ آپ بڑے نیک دار آپ نیک آدمی نظر آ رہے ہیں یہ نہ کریں اسی طرح زکاة جب آپ دے رہے ہیں تو زکاة آپ اس طرح سے دیں کہ اگلے کو دوسرے کسی کو پتہ نہ چلے کہ بھی آپ دے رہے ہیں کسی کو بلکہ گفٹ کے طور پر خموشی سے دے دیں اور وہ تیسرے آدمی کو پتہ نہ ہو یہ کریں دنیا پرستی میں پھر واپسی ہو جاتی ہے ہج کر کے بھی لوگ آکے دوبارہ آپ اپنی مٹیریلزم میں ہم لوگ پھر آ جاتے ہیں تو دیکھئے کہ یہ ہمارا حج کا پھر نقصان ہم کر لیتے ہیں کہ ہم نے اصل حج تو ہم اس لیے جا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائے لیکن دوبارہ پھر اسی میں شروع کر لیتے ہیں تو پھر گناہ میں تو صرف اتنا ہی ہے کہ گناہ ہو گیا تو فوراں توبہ کر لیں جتنا سمجھ میں جب جیسے ہی آ جائے اسی وقت کر لیں تو بات ختم وہ آپ کی برائیاں ڈیلیٹ ہو جاتی وہ کر لیا کریں اب یہ اکیل بھائی نہیں کچھ ایک ایگزیمپل کے لیے کہ یہ عبادت کا یہ پورا سیلف اسیسمنٹ آپ خود کر لیجیے اپنا اپنا یہ اب کوششن آپ کے سامنے اور اس کی آپ خود حالت دیکھنے کہ اگر اچھی ہے تو ہنڈرڈ مارکس دے دیں اور نہیں ہے تو پھر اس کو زیرو کر لیں اور اگر بیچ میں تو جو بھی مارکس آپ دینا چاہتے ہیں جتنا آپ کو سمجھ میں آرہا وہ کر لیں ایکزیمپل میں کچھ حرص کر لیتا ہوں سب کو میں نہیں بیان کرتا یہ آپ کے سامنے لکھا وہ آرہا ہے تو یہ خود آپ یہ نماز کے لیے کر لیں کہ نماز قضاء ہونے کی صورت میں ہر رات سونے سے پہلے قضاء پڑھ لیتا ہوں اگر پڑھ لیتے ہیں تو پھر تو ہنڈرڈ مارکس دے دیں اور اگر نہیں ہے کرتے تو پھر زیرو ہے اور اگر کبھی پڑھ لیتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے تو پھر آپ کے فیفٹی مارکس ملیں گے یا چلو ریگولر اگر کر لیتے ہیں تو سیونٹی مل گئے یا ایٹی مل گئے مارکس یہ مارکس آپ کے خود اپنے آپ کو دینے ہیں میں ہر نماز قضاء ہونے کی صورت میں توبہ کرتا ہوں اور جرمانہ بھی ادا کرتا ہوں یعنی مثال کے طور پر یہ وہی ایک ایک ایزیمپل ہے جیسے پچھلے کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اپنے آپ کو جرمانہ تو کریں کہ اچھا یار اگر نماز مجھ سے میس ہو گئی تو میں چلو یار اس کے لیے ہنڈرڈ روپیز یہ کسی بھی بھائی جن کو ایک ضرورت مند ہیں جو آپ کے جاننے والے آپ ان کو دے دیتے ہیں یہ کریں اگر آپ کر رہے ہیں اور توبہ کر رہے ہیں تو پھر تو ہنڈرڈ مارکس دیں ورنہ نہیں کر رہے ہیں تو زیروہ ہے اور بیچ میں ہے تو پھر آپ کوئی ٹین ٹرنٹی فورٹی ففٹی ایٹی جتنے بھی آپ کی سچویشن ہے آپ خود کر لیں یہ ایک ایک ایگزیمپل یہ اب نمازی کے لیے آپ اپنے لیے خود اپنی سیلف اسیسمنٹ کر لیں کہ میں گزشتہ ایک مہینے سے دنیاوی مصروفیت کے باوجود نماز پڑھنے کو ترجیح دینے لگاؤں کہ کراگولر پانچوں پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں اس کے لیے ہنڈرڈ مارکس یا زیرو یا بیچ کے جو بھی رکھ رہے ہیں اب یہ دیکھیں کہ یہ کچھ ایگزیمپل کے طور پر یہ کچھ یہ قویسشنیئر ہے جس کے لیے آپ نے ایک اپنی سیلف اسیسمنٹ کر لیں اگر آپ کو کام کی چیز لگ رہی ہے آپ پلیز یہ یوٹیوب میں اسی آپ خود اپنے پاس نوٹ کر لیں آپ چاہے پیپرز پر لکھ لیں چاہے آپ اپنی ورڈ اس میں ورڈ میں آپ لکھ لیں یا ایکسل میں لکھ لیں اور پھر آپ مارکس آپ اپنے آپ کو دیں اور کچھ اگزیمپل ارس کر دیتا ہوں نمبر سکسٹین کو دیکھ لیں کہ میں سجدے رکوع قومیں جلسے اور قیام میں پڑھنیسی جانے والی دعائیں بدل بدل کر پڑھنے لگاؤں اور اس کو سمجھ بھی رہا ہوں کہ نہیں اس کو بھی ہنڈرڈ یا زیرو میں سے مارکس دیں آخری یہ بھی ایک اگزیمپل ہے میری نماز مجھے فہش اور برے کاموں سے رکنے میں کامیاب ہو گئی ہے کہ نہیں اس کو بھی ہنڈرڈ یا زیرو کے مارکس دیں پھر اب آپ یہ دیکھیں یہ ٹوٹل اس کا ٹو تھاؤزنڈ مارکس ہیں تو اب آپ اپنی خود سیلس اسیسمنٹ آپ کریں گے اس کے لئے ظاہرہ کسی اگزیمینر نے آپ کو مارکس نہیں دی آپ نے خود اپنے آپ کو دیئے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کو ون تھاؤزن مارکس ملیں یا آپ کو کوئی ٹویل ہنڈرڈ یا فیفٹین ہنڈرڈ یا ایٹین ہنڈرڈ جو ہے تو اس سے اصل میں آپ کو فائدہ کیا ہوگا کہ آپ سیلس اسیسمنٹ اپنی کریں گے تو پھر آپ کو فائدہ ہوگا کہ ہاں یار فیوچر اب جتنا آپ کا زندگی جتنی رہ گئی اس میں یار یہ ٹھیک ایسے کرنا یہ چیزیں ایسی تو اب اس کے لئے یہ میں مشورہ کروں گا کہ یہ جیسے اقیل بھائی نے یہ نماز کے لئے کہ یہ پورا ایک پسیل آپ کو ایک سجیشن کے لئے دیا تو ایسے ہی آپ اپنے روزے کے لئے بھی ایسا بنا لیں کہ کیا کیا چیز ہونی چاہیے کیا نہیں ہونی چاہیے خود آپ اپنی امپورٹنٹ کیا چیز ہے اس لحاظ سے خود سوچ لیں اور اس کو ہنڈرڈ خود دیکھ لیں پھر یہی کوسٹین اب آپ اسی آج رمضان ہے تو اسی میں کر لیں اور پھر میں مشورہ اپسے ہی کروں گا کہ اگلے سال دوبارہ یہی وہی جو کوسٹینر آپ نے بنایا ہوا تھا تو نماز کے لئے ایک ایگزیمپل تھی ایسے ہی روزہ حاج اور زکاة کے لئے اس کو کر لیں اور خود اب آپ اپنے مارکس جیسے آج 2020 میں آپ نے دیئے اپنے مارکس اسی کو میچ کر لیں اگلے سال سال کا کر لیں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اگر ضرورت محسوس کریں تو چلیں مہینے کے بعد آپ اسیسمنٹ خود کر لیا کریں یا چھ مہینے میں کر لیا کریں یہ اب آپ کے لئے خود آپشن یہ کر لیجئے تو پھر ہوگا کیا کہ آپ کو فیل ہوگا کہ اچھا یار میرے 2020 میں میں نے سیلف اسیسمنٹ کی تو میرے مارکس آئے تھے 1200 اور اب 2021 آیا تو اب آپ کیا ریزلٹ چلے نا 1500 آ گیا یا اچھا ریزلٹ آیا کہ بہتر ہوئی ہے لیکن سٹیل ابھی جگہ ہے کہ میں مزید امپروف کروں تو ایسے ہی باقی زندگی میں آپ ریگولر کرتے چلے جائیں تو آپ کے لئے یہ بہت اچھا ریزلٹ آئے گا اور یہ دیکھیں کہ وہی جو شروع سے ہی ہم جو جنت یہ جہنم جو بھی سیلک کرنا ہے اس کے لئے کر لیجئے تو یہ جہنم میں جانے کے ان کو نیگٹیو مارک سب دیں ہر ایک چیز کو تکبر کو زیرو ٹو انڈرٹ کر رکھ لیں کہ میں تکبر کرتا ہوں کہ نہیں کرتا منافقت کرتا ہوں کہ نہیں کرتا اس کے ایگزیمپل حسد کرتا ہوں کہ نہیں کرتا یہی ایگزیمپل سے آپ نیگٹیو مارکس دے دیں اور جو نیکیاں کہ جو دوسروں کے کوئی فائدہ پہنچا رہے ہیں کہ نہیں کر رہے کوئی دیانت دیری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے محبت کے ساتھ لوگوں سے معاملات کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ان سب کو خود سلف اسیسمنٹ کریں اور اپنے مارکس اب خود دیں تو پھر آپ کو خود ریزلٹ آ جائے گا کہ اچھا جناب اس زندگی کے اس ٹرین میں آپ جو بیٹے میں تو پھر آپ کا ریزلٹ کہاں ہوگا تو یہ ایک مشور ہے آپ سے تو یہی آپ اگر خود اپنی پرسنیلٹی ڈیولپمنٹ کا انٹرسٹ ہے تو سیلف اسیسمنٹ آپ خود اپنے آپ کی کر لیا کریں کرتا جائیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہو جائے گی اور اگر آپ کو اگر کچھ گری ایریا آپ کو فیل ہو گیا تو اس کے لئے میں یہ ریکویسٹ کر لوں گا کہ اچھا جناب آپ نے اپنے لیے یہ کوئسٹنیر جو بھی بنایا ریزلٹ آپ نہ دیجیے گا بلکہ صرف جو کوئسٹنیر آپ نے بنایا ہوگا یہ کوئسٹن میں تو میں بھی ایک مشورہ ارز کر لوں گا اچھا بھئی اس میں مزید یہ بھی آپ ایڈ کر لیں یہ کوئسٹن بھی ایڈ کر لیں تو پھر آپ اس لحاظ سے ٹوٹل ریزلٹ آپ اپنا خود کر سکتے ہیں اور پھر تھرو آؤٹ دا لائف آپ کی پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ ہوتی چلے جائے گی اور اللہ تعالیٰ سے آپ کا تعلق بنتا ہی چلا جائے گا تو جناب یہ ایک مشورہ دسیئن آپ سے خود کرنا جزا کر لو خیر وحسن الجزا